تاہر غستاہ کی بیوی نے ساری حقیقت بتا دی آٹھ جی بی یو ایس بی سے آخر ایسا کیا ملا جس نے سب کو ہیران کر دیا ناظرین یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہے ہیں دوستو 29 جلائی کو پشاور کی سیشن عدالت میں محمد خالد نامی لڑکے نے تاہر احمد نصیم کو گولی مار کر قتل کر دیا پولیس کے مطابق 29 جلائی کو توہین رسالت کیس کی سماد تھی جہاں تاہر احمد نصیم کو عدالت میں پیش کیا گیا حملہ آور نے مقتول کو جج کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا واقعہ کے مطابق پولیس نے فائرنگ کرنے والے مجرم کو کمرہ عدالت میں ہی گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق تاہر احمد نصیم کے خلاف تازیرات پاکستان کے سیکشن 245 کے تحت توہین رسالت کا مقدمہ درج تھا اس کیس کے مدعی عویس ملک نے پشاور کے تھانہ سربند کو 29 اپریل 2018 کو انٹرپاس وصول ہوئی تھی جس میں ترخواست نیندہ عویس ملک نے لکھا تھا کہ میرا تعلق محلہ بحرام خام سے ہے اور میں اسلام آباد کے مدرسہ جامعہ محمودیہ میں پڑھتا ہوں میں ششم کلاس کا طالبیلہ ہوں کچھ عرصہ قبل فیس بیوک پر ایک شخص نے مجھے فرینڈ ریکیویس بھیجی جس کے بعد میری اس سے دعا سلام شروع ہوئی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے جانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفورمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے دوستو اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنا نام مجھے تاہر نسیم ولد محمد مقتول شاہ بتایا جو کہ اپنے عقیدے کے متعلق میسجز بھی بیٹا رہتا تھا ان میسجز میں سے ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں اس صدی کا مجدد نبی ہوں اس کے بعد اس نے میرے ساتھ مناظرے کی دعوت بھی رکھی جس کے بعد مناظرے کی جگہ ہائپر مال پشاور تیہ ہوئی وہاں پر ہم نے بیٹھ کر باچری شروع کی جس میں اس نے خود کو پندرمی صدی کا مجدد نبی بتایا اور یہ کہا کہ قرآن میں میرا ذکر ہے اور مزید یوں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور ان کی روح میری شکل میں نمودار ہوئی ہے مجھے خواب میں بھی الہام ہوا ہے میرے مناظرے یوٹیوب پر موجود ہیں جس میں میں نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہیں میں نے اسی وقت پولیس کو بتایا تھا اور اب پولیس کو تحریری درخواست دے رہا ہوں کہ اس کے خلاف تاظرات پاکستان 245 سی کے تحت کاروائی کی جائے کیس کے ریکورڈ کے مطابق اس درخواست کے بعد پولیس کی جانب سے بقاعدہ 25 اپریل 2018 کو مقدمہ درج کیا گیا تھانہ سربند میں درج مقدمہ نمبر 341 جرم دفعہ 131 295 اے بی سی 298 درج کی گئی جس میں تاہر احمد نسیم بلد مقتول شاہ کے خلاف قانونی کاروائی شروع کی گئی اس مقدمے کے گواہوں کے سامنے مقدمہ کی پنجا کتاعت مختلف بانوں میں اور ملزم کی ویڈو رکارڈنگ موقع پر آٹھ جی بی کی یو ایس بی میں محفوظ کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد پولیس کی جانب سے ملزم کا چلان جمع کرایا گیا اور ملزم کو جیل بیج دیا گیا تاہر احمد نسیم پشاور رنگ روڈ کے ملحقہ علاقے میں رہائش پذیر تھا جس کے والد کا نام مختول شاہ تھا یہ کم عمری میں ہی امریکہ شفٹ ہو گیا تھا 1992 میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میں اس صدی کا مجدن نبی ہوں اور نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ بندہ سوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو تھا وہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہتا تھا یوٹیوب پر اس بندے کی بہت ساری ویڈیوز مجود ہیں جو اس کی اکلیز ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اپنی ایک ویڈیو میں ایک سوال کے جواب پر اس نے کہا کہ میں امریکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں حالانکہ ہر وقت سوشل میڈیا پر مصروف رہنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بقاعدہ فنڈنگ ہوتی تھی اس لیے تو بیوی بچوں سمیت امریکہ میں رہ رہا تھا پاکستان آنے کے بعد یہاں کے مقامی علماء کے ساتھ کافی مناظرے کر چکا ہے اور آج سے آٹھ سال پہلے ایک بڑے مجمع میں توبہ کر چکا ہے اور بقاعدہ کلمہ بھی پڑ چکا تھا اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اظہار بھی کیا تھا اس کے بعد اس کے اپنے خاندان میں ایک لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے کہا مجھ پر ایمان لے آؤ میں اللہ کا نبی ہوں اس کی بیوی نے ذکر رشتہ داروں کو اطلاع دی اور اس کے خیالات سے اگاہ کیا یہ بندہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو گمراہ کرتا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں تھانہ سربند میں ایک مدرسہ کے طالب علم نے اس کے خلاف مقاعدہ ایف آئی آر درج کرائی ناظرین یہ بندہ انیس سو بانوے سے دوہزار بیس تک جگہ جگہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور بار بار لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اب اس کے سپورٹر کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر فٹ نہیں تھا ایک ایسا بندہ ہے جو ذہنی طور پر فٹ نہیں تھا لیکن امریکہ آتا جاتا اور سارے معاملاتیں زندگی نارمل چڑھ رہے تھے اور ان باتوں میں وہ ذہنی طور پر فٹ نہیں تھا اگر یہ فٹ نہیں تھا تو روز نئے نے مسئلے خود سے بنا کر کہاں سے لے آتا تھا جسے مسلمانوں کے دل ذاری ہوتی تھی